بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج فرسٹ مارچ دو ہزار بائیس اور منگل کا دن ہے اور ہم حاضر ہیں حسب سابق گولڈ کی پرڈکشن کے ساتھ گولڈ کو پرڈٹ کرنے سے پہلے کل کا ریویو کر لیتے ہیں کل گولڈ انیس سو اکیس پر اوپن ہوا اوپر انیس سو پینتیس کا ہائی لگا کر نیچے اٹھارہ سو بنوے کا لو لگایا اور کلوز انیس سو پر ہوا آج کے امپورٹن ٹائم اور ڈیٹا کا ذکر ہم آگے جا کر کریں گے اس سے پہلے گولڈ کے ٹیکنیکل لیولز اور ٹرینڈ کی بات کرتے ہیں آج صبح گولڈ انیس سو نو پر اوپن ہوا انیس سو ایک کا لو لگایا اور اس ٹائم مارکٹ انیس سو تین پر چل رہی ہے مزید آپ کے ویڈیو دیکھیں تاکہ یہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے اگر گولڈ کی ریزیسٹس اور سپورٹ کی بات کریں تو آج گولڈ کی جو سپورٹ بنتی ہے وہ ہے اٹھارہ سو اٹھاسی اور اوپر ریزیسٹس بنے گی انیس سو اٹھارہ یہ گولڈ کی آج کی ریزیسٹس ہے اگر آج کے امپورٹن ٹائم اور ڈیٹا کا ذکر کریں تو آج یو ایس سے تقریبا پاکستانی ٹائم کے مطابق چھ بچ کا تیس منٹ سے لے کر آٹھ بچ کا تیس منٹ تک کا ٹائم اہم رہے گا اس ٹائم میں یو ایس سے کے فائنل منفیکچرنگ پی ایم آئی نمبرز ہیں اور یو ایس سے کے آئی ایس ایم منفیکچرنگ پی ایم آئی نمبرز ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو سب سے اہم جو ہے وہ یو ایس سے کے آئی ایس ایم منفیکچرنگ پی ایم آئی نمبرز ہی رہیں گے اگر ان کو ڈٹیلز میں دیکھا جائے تو لازٹ ٹائم جو اس کے نمبرز تھے وہ تھے ففٹی سیمن پوائنٹ سیکس اور اس کی فورکاست ہے ففٹی ایٹ پوائنٹ زیرو اگر یہ نمبرز اپنی فورکاست سے بڑھتے ہیں تو یہ ڈالر کے لیے اچھے اور گولڈ کے لیے نقصان دے ہوں گے اور اگر یہ کم ہوتے ہیں تو یہ ڈالر کے لیے نقصان دے اور گولڈ کے لیے اچھے ہوں گے لیکن مین جو نیوز ہے وہ یرشیہ اور یکرین کے مابین جو جنگ ہو رہی ہے وہی نیوز اہم رہیں گی گولڈ کا اس ٹیپ ٹرینڈ فلیٹ ہے لیکن مائلڈ پوزٹیو ہے گولڈ لگ رہا ہے جیسے گولڈ پوزٹیو ہو جائے گا اوپر مزید چلا جائے گا اس لیے سیلنگ سے تھوڑا آوائیڈ کرتے ہوئے اگر آپ کوئی ٹریڈ لینا چاہے تو ایک اچھے سٹوپلوز کے ساتھ آپ بائی کر سکتے ہیں یہ ٹائم بائنگ کا ہے لیکن چونکہ فرنمنٹلی گولڈ جال رہا ہے اس لیے بغیر سٹوپلوز کے کام کرنا تھوڑا سا رسکی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آج کے فیبر نیشی لیولز کی بات کی جائے تو آج کے فیبر نیشی کے لیولز یہ ہے انیس سو نو پیوٹ پوائنٹ ہے فرسٹ جو اس کی رزیسس بنے گی وہ بنے گی انیس سو پچیس سیکنڈ رزیسس بنے گی انیس سو پینتیس اور تھرڈ بنے گی انیس سو باون اس کے بعد اگر نیچے سپورٹ کی بات کریں تو انیس سو نو پیوٹ پوائنٹ ہے اٹھارہ سو بنویں اس کی فرس سپورٹ ہے سیکنڈ سپورٹ بنے گی اٹھارہ سو بیاسی اور تھرڈ سپورٹ بنے گی اٹھارہ سو چھہ سٹھ یہ تھے آج کے فیبر نیشی کے لیولز اور یہ بات ذہن میں رکھیں جہے جتنے لیولز نیوز ڈیٹا جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں اس کی رزیسٹنس سپورٹ یہ سب چیزیں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں اس وقت در لیکن چونکہ مارکٹ ٹیکنیکلی نہیں چال رہی فنڈامنٹل چال رہی ہے اس لیے یہ اتنے ایمپورٹنٹ اہم نہیں رہ جاتے اگر کوئی نیوز آتی ہے ویسے یہ نیوز میں بھی اپنا کام کرتے ہیں اپنے ایک حصیت رکھتے ہیں آپ اگر ان کو سٹوپ لوگز دیکھ کر ان کا ان کو ٹریڈ کریں تو یہ آپ کو ضرور فیضہ پنچاتے ہیں لیکن بات وہی آ جاتی ہے فنڈامنٹل نیوز میں آپ کو تھوڑا سا مختاط ہو کر چڑھنا پڑتا ہے اور چونکہ جنگی حالات ہیں جنگی حالات میں لوگ گولڈ کو سیو سمجھتے ہیں اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں گولڈ کے اوپر جانے کے اس لیے کوشش کریں آپ کو اگر کوئی بائی کی اپرچنیٹی ملتی ہے تو اس کو اویل کریں نہ کہ سیل کی اپرچنیٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ای ون ویگ سے گولڈ بائی اپرچنیٹی میں کافی حد تک لوگوں کو اچھی پروفٹ دے رہا ہے اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو کوئی بائی اپرچنیٹی ملے تو ایک اچھے سٹوپ لوگز کے ساتھ اس کو اویل کریں تاکہ آپ اس کے باراکس کچھ لوگ سیل کی پوزیشن بھی لے رہے ہیں سیل اس ٹیمٹ تھوڑی سی رسکی ہے اس لیے کوشش تو یہی ہونے چاہیے کہ آپ سیف رہیں اور زیادہ بڑا سٹوپ لوس مت دیں کیونکہ جب مارکیٹر نیوز میں چلتی ہے تو پھر اس کے لیے کوئی بھی بڑا سٹوپ لوس نہیں رہتا یہ تھی آج کی ویڈیو میدھا یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمیں لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کرنا مت بھولیں اسلام علیکم